موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدد و سب سب خیر و حافظ سی ہوں گے آج ہمارا CS304 Object Oriented Programming کا لیکچر نمبر 2 ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ کنسپٹس کو دیکھیں گے کنسپٹس کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل KST Learning کو سبسکرائب نہیں کیا یا اپنی دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو فٹا فٹس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے اور ساتھ اکی ساتھ اپنی دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ہر انسان کا فائدہ ہو سکے چلیں آج کی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا یہاں پہ کنسپٹس جی انفارمیشن ہائیڈنگ انفارمیشن ہائیڈنگ کا مطلب کہتا دوستو انفارمیشن ہائیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو باقی تمام لوگوں سے جو کیا کر دیں چھپا دیں ہائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اب لیٹس سے انہوں نے ایک ایک ایگزیمپل دیا گیا تھا جیسے علی نیم اینڈ ادر پرسنل انفارمیشن اسٹور ان ہیز برین کہ علی جو ہے اس کا نیم اور اس کی پرسنل انفارمیشن ساری کے ساری اس کے مائنڈ میں سٹور ہے اس کے مائنڈ میں سٹور ہے تو بیسیکلی علی کی پرسنل انفارمیشن باقی تمام لوگوں سے کیا ہے ہائیڈ ہے یعنی باقی لوگوں کو علی کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں نہیں پتا کہ علی کا ڈریس کیا ہے علی کا جو ہے وہ فون نمبر کیا ہے علی کا فادر نیم کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے پرسنلی اس کے mind میں store ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے دوستو data information hiding let's say اگر میں practical یہاں پہ c++ کے اندر آپ کو example سے سمجھاؤں گی data hiding کیا چیز ہوتی ہے let's دوستو آپ کے پاس ایک class ہے اور اس class کا نام ہے جی student ٹھیک ہے اب اس student class کے اندر let's say آپ نے ایک variable بنایا a نام سے ٹھیک ہے اور then آپ نے ایک function بنایا کس نام سے let's say آپ نے بنایا let's say display نام سے ٹھیک ہے یہ دو آپ نے function create کر دی ہے سمجھا گی اب دوستو یہ دونوں functions کیا ہیں آپ نے ان دونوں functions کو کیا کر دیا private کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک public کے اندر public کے اندر ایک ویری بنالیا int b کے نام سے ٹھیک ہے اب دوستو جس چیز کو آپ class کے اندر private کرتے ہو تو یہی ہوتی ہے data hiding تو یہاں پہ information hiding کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے class کے کچھ information یعنی کچھ variables کچھ functions ٹھیک ہے ان کو کیا کرتو دوسری تمام bodies ہے یعنی آپ جس چیز کو private کرتے ہو وہ class کی hiding چیزیں ہو جاتی ہیں وہ class کی کیا وانتی ہے information hiding ہو جاتی ہے یعنی اب یہ جو private چیزیں ہیں ان کو آپ اس class سے باہر نکل کے ایکسیس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں practically information hiding یعنی data hiding تو یہی انہوں نے یہاں پہ example دی تھی جیسے علی نے اپنی ساری چیزیں کہاں پھر store کی ہوئی اپنے brain کے اندر ایسے میں نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ class کے اندر جو ہے وہ private کر دی ہیں تاں کہ کوئی بھی external body میری اس student class کی یہ a variable اور اس display function کو ایکسیس نہ کر سکے اب یہ جو be variable یہ public ہے public کا مطلب یہ اس class سے باہر بھی ہر جگہ پہ ایکسیس ہو سکتا ہے تو یہ ہوتی ہے information hiding اب انہوں نے یہاں پہ ایک اور example دیا ہے ایمیل سرور میں have account information of millions of people یعنی ایک ایمیل سرور جیسے گوگل کا سرور ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ایمیل سے ہوتی ہیں اکاؤنٹس ہوتی ہیں لیکن آپ جب اپن کرتے تو آپ کو صرف آپ کی ایمیل نظر آتی ہے باقی لوگوں کی ایمیل نظر نہیں ہے تو this is the information hiding کہ اس سرور نے آپ سے باقی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ hide کیا ہوا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم easily لوگوں سے اپنی personal چیزیں جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں اس کی ایکسیس لوگوں کو نہیں دیتے ٹھیک ہے تو کہتا ہے in the perspective of objective program information hiding is hiding the objective details state and be aware from the user یہ دیکھیں یہی بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی state یعنی state کہتے ہیں characteristics کو یعنی یہاں پہ variables ہیں آپ کے ہر وہ چیز جو class کے اندر جس میں data store کر رہتا ہے اسے ہم data member کہتے ہیں تو یہ data members of the class ہیں یا member functions of the class ہیں ان کو آپ کیا کر لیتے ہو behavior کہتے ہیں functions کو behavior یہ functions ہوتے ہیں ٹھیک ہے behavior functions functionalities تو اس کو آپ کیا کر لیتے ہو object کی details یعنی اس کا state اور اس کے behavior کو کیا کر لیتے ہو hide from the user یعنی user سے hide کر لیتے ہو تو یہی ہوتی ہے information hiding ٹھیک ہے okay جی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں all information related to an object store within the object کی ساری کی ساری information کہاں پہ store ہوئی ہے صرف جسٹ اس class جو object بنائیں گے نا صرف اسی object کے اندر باقی other classes کے objects کے اندر یہ information جاکے آپ access نہیں کر سکتے it is hidden from the outside world outside word کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یہ class سے باہر جو outside the class ہے یہ جتنا بھی area class سے باہر یہاں پہ یہ ساری یہ جو data آپ کا variable a اور یہ جو display function ہے یہ جو آپ کا behavior ہے اور یہ جو آپ کی state ہے یہ کیا ہے hide چکی ہیں it can only be manipulated by the object itself یعنی اس ان چیزوں کو جو implement کون کرے گا صرف اور صرف اس کلاس کا جو اپنا it self object ہوگا ٹھیک ہے وہ صرف ان چیزوں کو اکسس کرے گا private چیزوں کو باقی کوئی اور object ان کو اکسس نہیں کر سکتا advantages of information hiding کہتا ہے information hiding advantages کیا ہوتا ہے it simplifies our object oriented model اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی چیزوں کو information hiding کرتے ہیں نا private رکھتے ہیں تو اس سے جو object oriented programming کا model ہے نا model کہتا ہے design کو یعنی وہ جو ہم پہلے جو design تھیار کرتے ہیں نا software کریٹ کرنے جیسے یہ میں software بنا رہا ہوں let's see یہ میں practical کر رہا ہوں اس practical کو کرنے سے پہلے ہم جو model تھیار کرتے ہیں نا design تھیار کرتے ہیں کہ کون کتنے classes ہوں گی کون سی کلاس کلاس کس کلاسے link ہوگی اس design کے اوبرانا بہت ایزی ہو رہتا ہے اگر آپ information hiding کر دیتے ہیں تو دوسرا advantage کیا ہے it is a barrier against change propagation مطلب کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی جو چیزیں change کرنی ہیں بعد میں فرض کہنے آپ کو designing میں بعد میں کوئی change کرنی پاڑ رہتی ہیں تو آپ ان چیزوں کو easily جو ہے وہ change بھی کر سکتے ہو تو یہ اس کے main دو advantages ہیں next strategy encapsulation اب encapsulation کیا ہوتی ہے encapsulation یہ ہوتی ہے دوستو آپ اپنی class کے اندر یہ جو create کرتے ہو لیٹسے آپ نے یہاں پہ int a نام کا variable بنائی ہے پرائیوٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہ outside class اکسیس نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے اس class کے لیٹس پر سمی کارن بھی آتا ہے اچھا آپ نے public اکسیس پیسی فائل کے اندر ظاہری بات ہے یہ جو private چیزیں ان کو اکسیس بھی تو کرنا نا اسی class کے اندر تو دوستو class کی private چیزوں کو اکسیس کرنے کے لیے ان کی ویلیوز اس کو set اور get کرنے کے لیے جو ہم set اور getter functions بناتے ہیں لیٹسے آپ نے لکھا set set a اور set a کے اندر آپ نے a کی value جو ہے وہ set کر دی لیٹسے آپ نے لکھا a equal to 25 لیٹسے 25 ٹھیک ہے یہ آپ نے اسی کر لیا تو یہ جو آپ نے setter function بنائی ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ اس کی values get کرنے کے لیے آپ نے get a تو یہ جو آپ نے setter اور getter function بنائے ہیں اپنی اس data hiding والی چیزوں کو variables کو یا functions کو خصص کرنے کے لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیٹسے آپ نے کہا یہاں پہ see out کروا دو value of a یعنی a کی value a variable کی value اب دوستو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا جو data hiding information hiding کی ہوئی تھی اس information hiding کو آپ نے اسی اپنی اسی class کے اندر اس کی values set بھی کر دیا اور get بھی کر دیا screen کے اوپر اس کی values display بھی کروا دیا تو یہ جو آپ private information کو set set اور get کرنے کے لیے جو setter اور getter functions create کرتے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں encapsulation اپنے private access specified کے اندر کہتا ہے ان کو انکلوز کرنے کے لیے ان کو اکسیس کرنے کے لیے جو ہم setter getter methods بناتے ہیں جو ہم functions create کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں encapsulation ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتی ہے encapsulation اب یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے encapsulation and information hiding are much related concepts related concepts ٹھیک ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے relate کر رہے ہیں یعنی data hiding ہوگی تو encapsulation ہوگی ایسے یہ نا اگر data hiding ہی نہیں ہے تو encapsulation کیسے آپ کریں گے کیونکہ encapsulation تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جو data hiding کر رہے ہیں اس data hiding کو set اور get کرنے کے لیے اس کو use کرنے کے لیے اس کو utilize کرنے کے لیے اسی class کے اندر آپ جو functions create کرتے ہو setter اور getter اس کو ہم کہتے ہیں encapsulation یعنی یہ دونوں سے related ہیں ٹھیک ہے جی اب example of encapsulation جیسے consider the same example of object ali of previous lecture یہاں پہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں نرا ali ایک object ہے اور اس object کے کچھ characteristics ہیں کچھ خصوصیات ہیں attributes ہیں جیسے اس کا name ہے اور اس کی age ہے اب دیکھیں یہاں پہ فرض کریں ali کے age اور name کو اپنے data hide کیا ہوا ہے یعنی information hiding کی ہوئی ہے اب اس کو set اس کو run کرنے کے لیے اس کو ان variables یا ان characteristics کرنے کے لیے یہ جو آپ functions بنا ہوگے یہ جو آپ behaviors create کروگے income کہیں گے encapsulation جیسے یہ دیکھیں name اور age کو اکسیس کرنے کے لیے اسی class کے اندر یہ جو دیکھو انہوں نے behavior create کی ہیں operations بنائے ہیں walks walk کا and eats کا کہ وہ کیسے کھائے گا وہ کیسے چلے گا ٹھیک ہے تو یہ جو behavior وہ perform کر رہا ہے اسی class کے اندر کس چیز کے لیے اپنے اس information hiding یعنی اپنی characteristics کو اکسیس کرنے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں information hiding سمجھا گئے آپ کو یعنی same class کے اندر اپنے characteristics کو اکسیس کرنے کے لیے ہم جو behaviors create کرتے ہیں اسی class کے اندر اس کو ہم information hiding encapsulation کہتے ہیں اس کا پتہ کہتا ہے advantages of encapsulation آپ ان کی definition بھی دیکھ سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ جیسے میں نے practical کروا رہا ہوں آپ ایسے practical کریں آپ صرف ان کی definition دیکھیں جو میں اوپر یہ definition highlight کر رہتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے encapsulation کی ایوالی definition کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ یہ point clear کریں کہ information encapsulation اور information hiding جو ہے وہ related to each other یا دونوں ایچ ایدر ایک دو سے ساتھ relate کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ example کے اندر یہ والی example دے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دیئی ہے کہ جیسے آپ کے پاس characteristics ہیں ان characteristics کو حاصل کرنے کے لئے achieve کرنے کے لئے آپ behaviors create کرو گئے اسی ali کے لئے یعنی اسی ایک object کے لئے itself ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتی ہے encapsulation اب اس کے advantages میں آپ نے کیا کرنا جی simplicity and clarity یعنی جب آپ encapsulation کرتے ہو یعنی اپنی information hiding کو access کرنے کے لئے یہ جو آپ encapsulation کر رہے ہو گاتا ہے یہ بہت ہی simplicity یعنی بہت ہی simple way ہوتا ہے اور بہت ہی clarity ہوتی ہے اس میں دیکھیں clarity ہو رہی ہے نا دیکھیں آپ کو نظر آرہا کہ set a کے اندر واضح نظر آرہا کہ a value set get a کے اندر get a کے اندر a value get ہو رہی ہے کوئی جن جٹ نہیں پڑا ہوا کوئی گاندہ نہیں پڑا ہوا بہت ہمارا پروگرام اور بہت ہی clarity آرہی ہے low complexity یعنی complexity نہیں ہے دیکھیں کوئی complexity ہم کو نظر آرہی ہے کہ فرز کریں ایک کلاس ہے اس کے ساتھ دوسری کلاس اٹھائی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کھون 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 کلاس اٹھائی ہے کوئی complexity نہیں ہے بہت ہی easy way کے اندر ہم اپنی چیزوں کو encapsulation کے ذاتھ ایکسیس کر رہے ہیں اس کو بتاکتا ہے better understanding دیکھیں اسے understand کرنا کی طرح ایزی ہے کہ آپ کو نظر آرہا یہ function value set کر رہا ہے اور یہ function value get کر رہا ہے تو better understanding ہو جاتی ہے تو یہ جس آپ ان کے advantages کے main point اگر صرف پڑھیں تو آپ کو خود بخود نیچے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو رٹلگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ خود بھی اپنی wording میں بھی اندر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جاتا ہے جی interface اب interface کیا ہوتے ہیں interface دوستو ہمارے کلاس کے اندر کچھ خیالی پلاو ہوتے ہیں خیالی پلاو ہوتے ہیں سمجھے ہیں بات یعنی آپ ایسے کہہ لیں کہ کسی بھی کلاس کی چیزوں کو پرفارم کرنے کے لئے ہم جو functions create کرتے ہیں ہم جو functions create کرتے ہیں جیسے فرض کریں آپ نے student کے student class کیا ہوتی ہے student کا آپ نے let's say اس کے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کا record set کرنا ہے پھر اس کا record display کرنا ہے اس کا result find کرنا ہے اس کی percentage find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ different functions ہیں different behaviors ہیں student کے ٹھیک ہے اس کی percentage فائنڈ کرنا اس کے marks فائنڈ کرنا اس کا result اس کی position فائنڈ کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ different behaviors ہیں ان behaviors کو کرنے کے لئے اگر آپ الگ سے ایک class بنا لو اور اس class کے اندر just اس class یعنی جس class کو آپ نے perform کرنا ہے اس class just behaviors یعنی اس کے functions declare کر دو define نہیں کرنا just declare کرنا کہ یہ خیالی plow just بنانا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہونی ہیں let's say آپ نے تینجر function بنانا ہے student کے related چلیں آپ کو اگر ایسے سمجھ نہیں آری تو interface کیا ہوتی ہیں میں آپ کو examper پاہ دیتا ہوں interface is a set of functions جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی set of functions ہوتی ہیں of an object جیسے کسی بھی ایک object جیسے student اب student کے جتنے بھی related behaviors ہوں گے جتنے بھی functions ہوں گے وہ set of functions کیا کر لائیں گے interface کے لائیں گے ٹھیک ہے that have wants to expose to another object یعنی ایک اچھا یہ کرتے کیوں interface بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ایک object کو دوسرے object کے ساتھ لنک کار سکیں attach کار سکیں ایک object کی چیزوں کو دوسرے object کے اندر use کار سکیں یہ ہوتا ہے interface بنانے کا مقصد اب دیکھیں جیسے اس نے ایک example دیکھتا ہے interface of a class sorry car 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 جیسے پرسن ایک اوبجیکٹ ہے پرسن اور کارڈ کو آپس میں لنک کرنے کے لئے آپ ان اُبجیکٹس کو اسکسس کر سکیں گے آپ ان اُبجیکٹس کو ایوز کار سکیں گے یہی اس نے کہا ہے کہ انٹرفیس اوف ستفرین سنو افنجن نو اون بجیکٹوں کا مشکل مختلف ہے یعنی ایک افعال سنو او republican دیفرین افنجن عامن نیدد افنجن نو افراد بجیکٹس تو انٹرفیس اF & object می بھی ڈیفرنڈ فارڈ ڈیفرنڈ objects یعنی کہتا ہے ایک اپجٹ کے ڈیفرنڈ انٹرفیس ہوں گے اور دوسرے اپجٹ کے ڈیفرنڈ انٹرفیس ہوں گے تو لہذا لاازمی نہیں کہ ملٹیپل اپجٹs کے سیم انٹرفیس ہوں ڈیفرنڈ اپجٹس کے ڈیفرنڈ انٹرفیس ہو سکتا ہے جیسے گا کہ یہاں میں دیکھیں انٹرفیس افون اب فون کے different interface ہوں گے different behavior ہوں گے جیسے input number, place call, disconnect call, add number to address, address book, remove number, update number اس طرح یہ سالے کیا ہیں ہمارے پاس interface ہے اس کے بات آتا ہے جیسے implementation اب اس کے implementation کیسے کرنی ہے یعنی کہتا ہے it is actual implementation of the behavior of the object in any object identity language کہتا ہے یہ جو ہم object بناتے ہیں جتنے بھی car object ہے person ایک object ہے student ایک object ہے اس کے اندر میں نے کچھ private behavior بیان کی ہیں کہ set a, values, get a یہ کیا یہ behaviors ہیں اور یہ کیا یہ اس کی characteristics خصوصیات ہیں جیسے یہاں پہ آسکتا ہے student کی id, student کا name اس طرح different characteristics ہو جائیں اور ان characteristics کی values کو set to get کرنے کے لئے ہم جو functions بنائیں گے وہ functions کے اقلائیں گے ہمارے functions کے اقلائیں گے ہمارے بھی بھی ان کو implement اس کے اندر اپنے جو اس کے اندر بھی اس کے اندر جو اس کے اندر جو اس کے اندر جو اس کے اندر جو بناتے ہیں اس کے اندر جو اس کے اندر جو اس کے اندر بناتے ہیں اس کے اندر تو یہ تو میں آپ کو چھوٹ دیکھیں ہر چیز کا بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے سیمپلی بتاتا جا رہا ہوں مین پر انسائب بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ نے آپ ان کے بس مین میں یہ جو پوائنٹ بس یہ ڈیٹیئر نہیں پڑھنی آپ نے جس یہ مین پوائنٹ پوائنٹ جو ہیں یہ آپ نے بس اچھے سے ریڈی کر لینے ایک زیمپل آف ایمپلیمنٹیشن جیسے کہتا ہے فرز کرو آپ کے پاس جیسے ایک گئر بوکس تاکار سسٹم کے اندر اب وہ کیا وہ ایک فیزیکلی چیز ہے اب اس کے اوپر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کیے کرو گے اس کے اوپر بہیویر پلائے کرو گے یعنی گئر چینج کرو گے گئر کو چینج کرو گے گئر کو کام کرو گے گئر کو زیادہ کرو گے یہ کیا کہا رہے ہو آپ بہیویر کے ذریعے اس فیزیکل چیز کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہو دیکھو نا ایک چیز دو پوائنٹ تھے نا فیزیکل سٹرکچر آف دا گئر بوکس کہ ایک تھا فیزیکل سٹرکچر گئر بوکس کا ٹھیک ہے دوسرا کیا فنکشنالیٹی امپلیمنٹیڈ اندیس سٹرکچر تو چینج گئر یعنی دوسرا آپ کیا کر رہے ہو اس گے فیزیکل ہی چیز کے اوپر اپنے بہیویئر کو پلائی کر کے اپنی فنکشنالیٹیس کو چینج کر رہے ہو ٹھیک ہے جی تو یہی دو مین پوائنٹس ہیں یہ اوپر والی پوائنٹس اس نے دوبارہ کہا تھا so it has data structure in the form of mechanical structure of gear books یعنی جو اس کا فیزیکل سٹرکچر تھا اس کو data structure کہیں گے اور فنکشنالیٹی میکنیزم تو چینج گئر یعنی فنکشنالیٹی کیا ہوگی جس میں ہم اپنی چیز کو چینج کریں گے اس کے بہیویئر کے تھرو ٹھیک ہے جی ایسی اس نے ایڈریس بک کہا میں جو ہے وہ دیا ہو ڈیرو بھیUیرجانا مہین chợ چینج کریں گے اب اپنی چینج مج chauff کو ... پس پczęھو یہ ہے انگریس کو چک کہ انگریس فٹی کو چیز کو چینج تو انگریس کا اپنہ چینج عش Us میرے کے نام کر دے گا اب دیتے ی اپنے کیا خوشی اس کو کز ریب زیر زیادہ کو آشو ایڈ کنت بید آنے چینجای آپ کیا کئے ہو یا آپ جسٹ اپنے بہیوئرز کو ڈیکلیر کر دیو یعنی یہ خیالی پلاو بنا رہی ہو کہ یہ جی ہم کریں گے اب یہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا لیکن جب دوستو آپ پراپر ان کو ڈیفائن کر دیتے ہو لیٹس اپنے کہا وائڈ سیٹ اے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پراپر دی آپ نے اس کے اندر آکر کوڈنگ کر دی یعنی آپ نے کہا اے ایکول تو ٹوانٹی فائد اسی ایمپلیمنٹیشن سمجھے بات یہ آپ نے کہا اس چیز کو پریکٹیکلی پر فارم کر دیتے ہو نا پریکٹیکلی ڈیفائن کر دیتے ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے ایمپلیمنٹیشن کہلاتی ہے تو یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے نیکسٹ کہتا ہے میسیجیز اب میسیجیز کیا ہے اب پرسن سینڈ میسیجج سٹاپ ٹو اکار بائی اپلائنگ بریگس یعنی ایک پرسن ہے نا میسیجز کیا ہوتے ہیں میسیجز ہوتے ہیں ہم کوئی چیز فارورڈ کرتے ہیں کوئی بہیوئیر اپلائنے کے لئے جیسے پرسن نے کیا کہیا سٹاپ ٹو اکار بائی اپلائنگ بریگس یعنی اس نے بریگ اپلائنے کا مطلب کیا ایک میسیج سینڈ کیا کار کو کہ بھائی کار کیا کردgone jے سٹاپ ہو جے اب stop یہاں بھی کہا تھا stop ایک بہیوئیر تھا لیکن یہ apply کس کے تھوڑی ہوا ہے breaks کے تھوڑھ لہذا آپ نے basically stop ایک بہیوئیر تھا ایک خیالی plow تھا کہ میں stop کروں گا لہذا اس کو آپ نے perform کیسے کیا practical کیسے کیا breaks کے تھوڑھ اب سمجھا گئی یہ ہوتا ہے اور یہ تھا آپ کا خیالی plow یعنی یہ تھا آپ کا interface stop ایک interface تھا اور breaks آپ کا کیا ہے ایک implementation ہے اس کی جس کو آپ نے use کرتے ہوئے apply کرتے ہوئے اپنی کار کو stop کیا اسی طرح اب person send message place call اب place call کرنی ہے یعنی یہ ایک interface ہے to a phone by pressing appropriate button یعنی وہ button کیا ہے وہ button جس کو آپ نے press کر کے اپنی کار place کی ہے تو یہ کیا ہوگی implementation ہوگی یعنی آپ کا button کے اوپر click کرنا implementation ہے اور جو آپ نے behavior perform کی ہے place call کا وہ کیا ہے ایک interface ہے سمجھا گی تو یہ ان دونوں میں ڈیفرینس ہے اس کو بس سمری میں آپ کو main main پورے chapter کی سمری بتا رہا ہے information hiding is achieved through encapsulation یہ دیکھیں میں نے آپ کو ساری چیزیں یہ ڈیٹیل سے بتا دیئی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ points آپ خود سے پڑھ لیجئے گا اور جو چیزیں بتا رہا ہوں دوستو اس کے اندر یہ slides theoretical ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو چیزیں بس پڑھاتا ہوں نا جسٹ آپ نے یہ جو ہے main main interface of a car یہ main main points پڑھ لینے ہیں اس کے بعد ان کی جسٹ definition آپ نے کار لینے ہیں اور کچھ نہیں آپ نے کار لینے ہیں یہ main points point ڈارٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں صرف آپ نے یہ پڑھ لینا ان کو ان کو پڑھ لینا ٹھیک ہے اور یہ mc کی اس کے لیے آپ کو فائدہ دیں گے اس کے بعد جو definition وہ آپ کو short question کے لیے سے فائدہ مند ہوں گی اس کے بعد اس طرح advantages آپ جو advantages کے main main نام ہیں وہ پڑھیں اس کے بعد یہ جو اس نے behavior definite بنائے ہوئے ہیں یہ ایک دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ main main just point پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو chapter recover ہو جاتا ہے simple اس میں کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہوتی تو امید کے تو آپ کو چپٹر سمجھ آئیے ہوگی thank you so much then guys take care اللہ حافظ